الحمدللہ الحمدللہ اللذی ارتدا حبیبه فی الارضی والسماع والصلاة والسلام علی سیدنا محمدن المصطفی والمجتبا والمرتضا وعلا آلیه التقا والنقا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیه اجراً الا المودت فی القربع آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغ رسوله النبی الامین المتین المختار الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین میں آپ کا کچھ خاص وقت نہیں لوں گا صرف پچیس منٹ کے لیے ہم آپ کے روبرو کھڑے ہو جو ہو گئے ہیں اگر خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے خاموش ہیں تو دین کے پہچان علی ہے واہ حق ہے اس بار اللہ اگر قرآن تو ہمیں دیتا ہے دعوتِ ایمان اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہیں ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان علی ہیں بادہ و توحید کے متوالوں شمعِ نبوت و رسالت کے پروانوں غوث و خاجہ و رضا کے دیوانوں امامِ عالی مقام شہدائِ کربلا کے پروانوں آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت سیاہِ لا مقام سرورِ ہر دو سرہ جنابِ احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی میں درودِ پاک کی ڈالی محبت کے تھالی میں پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیئنا و نبیئنا و حبیبنا و نبیئنا و مولانا محمد و بارگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج اس جلسے کے بانی اور موبانی انشاءاللہ العزیز حضرت کا قائم کردہ یہ جلسہ ہے اور ہماری دعا اور امید یہ کرتا ہوں میں رب کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ العزیز یہ جلسہ صبح قیامت تک چلتا رہے انشاءاللہ آمین ہم رہیں یا نہ رہیں اس سیدو شہدہ کے نام کے جلسے کو انعقاد کرنے والے جنم دینے والے ایجاد کرنے والے حضرت علامہ یوسف زب غبلہ رہیں یا نہ رہیں لیکن یہ امامِ عالی مقام جلسہ ہمیشہ اور ہمیشہ جاری اور ساری رہے یہی رب کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں لیکن ایک بات بار بار میرے ذہن و فکر پہ گردش کرتی ہے کہ جب سے ایک دن تو ایسے ہی جلسہ قربان ہو گیا چاند دیکھا تھا لیکن انتظام نہیں ہو زکا تھا جلسے کی سیٹنگ نہیں ہو گئی تھی ایک دن نہیں ہوا ایک دن چھوڑنے کے بعد آج تک چوتھا یہ جلسہ ہے چوتھا یہ مجلس ہے امامِ عالی مقام لیکن جب سے دیکھ رہے ہیں تب سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ جلسے کی نسبت ایک عظیم ذات سے ہے ایسی ذات کہ جو نواس ہے رسول ہے ایسی ذات جو شہدائے کربلا ہے ایسی ذات جو شہیدِ آزم ہیں اور ان کے جلسے میں آنے والوں کی تعداد میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے پندرہ بیس بچے کبھی تیس بچے کبھی چالیس بچے کبھی پہتالیس بچے سب اتنے ہی آ رہے ہیں اور آج یہ بھائی صاحب ویڈیو بھی لگا دیئے ہیں میں آپ سے گزاریش کروں گا کہ آپ یہ محفل کا محاسبہ مت کریے گا ہم ہی لوگوں کو دیکھائیے گا اور تو توہین ہوگی کہ کلیان پور اتنی بڑی بستی ہے اہلِ سنت الجماعت کے ہی سب ہی لوگ ہیں امامِ عالی مقام کے چاہنے والوں کا ایک کافلہ ہے لیکن ان کے جلسے میں صرف چند بچے ہی ملے لیکن اے بچوں آپ کے حوصلے کو سلام آپ کے عظم اور استقلال کو سلام آپ کے استقامت کو سلام کہ انشاءاللہ نزیز کل کا جو سورج نکلے گا مستقبل کا جو دین آئے گا تو دینِ محمدی کا جھنڈہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ ہی سے دینِ اسلام کا جھنڈہ لہرائی جائے اس لیے کہ ایک جنگ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے صاحب اے کرام کو مجاہدینِ اسلام کو دعوت دی بلایا تو لشکر میں بڑے بڑے جعباز بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے جوہ مرد بڑے بڑے شہصوار تشریف لائے تو ساتھ ہی ذات چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ گئے سرکار کی بارگا اب سرکار نے دیکھا کہ بڑے بڑے جوہ مرد ہیں بڑے بڑے شہصوار ہیں بڑے بڑے سجاعت والے ہیں بہادر ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہیں گے لیے سرکار نے چھوٹے بچوں سے سوال کیا کہے بچوں تم کیوں آئے ہوئے تو ان بچوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا کہا تھا کہ سرکار ہم بھی جنگ میں جانے کے لیے آئے یا رسول اللہ کیا اشارہ ہے اگرچہ ہم بچہ ہیں لیکن ہمارے دلوں میں بھی تو غیرتِ ایمانی ہے جذبہِ ایمانی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ جنگ کا شرف حاضر کریں اور شہادت پائیں سواب کا حق دار بنے جنت کا حق دار بنے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ذاتھ چلنا چاہتے ہیں تو سرکار نے فرمایا تھا کہ بچوں جنگ میں جانے کے لیے تو آئے ہو جنگ میں جانے کی تیاری تو کر رہے ہو لیکن جانتے ہو کہ جنگ میں کیا ہوتا ہے جنگ کا میدان کوئی کھیل کا میدان نہیں ہوتا جنگ کا میدان وہ میدان ہے جہاں پہ مد مقابل کا یلگار ہوتا ہے تیروں کی برزات ہوتی ہے وہاں پر تلوار کے وار ہوتے ہیں وہاں پر ڈھال اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے کیا تمہارے کلائی میں تمہارے بازوں میں اتنا طاقت ہے کہ تم وزنی ڈھال کو اٹھا سکو کیا تمہارے کلائی میں اتنی طاقت ہے کہ تم تلوار کو اٹھا کر اور کافر کے وار کا مقابلہ کر سکو تو ان بچوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے کلائی میں وزنی ڈھال اٹھانے کی طاقت تو نہیں ہے یا رسول اللہ ہمارے ہاتھ میں ہمارے بازوں میں تلوار اٹھا کر کافروں سے جنگ کرنے کی صلاحیت تو نہیں ہے لیکن یا نبی رسول اللہ نے فرمایا تو پھر جنگ میں جانے کیلئے کیوں آئے تو ان بچوں نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نیزہ نہیں اٹھا سکتے ہم ڈھال نہیں اٹھا سکتے ہم تلوار اٹھا کر کسی کے اوپر وار نہیں کر سکتے ہم اس چیز کو مانتے ہیں لیکن یا رسول اللہ ہم آپ کے عاشق ہیں عاشق یا رسول اللہ ہم نیزہ نہیں اٹھا سکتے تلوار نہیں اٹھا سکتے ہم دھال نہیں سنبھال سکتے اس چیز کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن یا رسول اللہ ہمارے پاس زینہ تو ہے یا رسول اللہ جو وار رسول اللہ کے طرف آئیں گے ہم اپنا سینہ پیس کر دیں گے اور اس وار کو اپنے سینے پر روکیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے واہ حق ہے سبحان اللہ حضرت ٹائم میں تو گنجائش نہیں ہے لیکن ایک چیز بول دوں کیا دم شوق سے بولی ہے دس دس روپے کی کسرت دیکھ کر بڑی کسرت سے برسات ہوتی ہے دس روپے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نوٹ بندی کے ٹائم پہ اگر یہ دس بیس روپے کے نوٹ بند ہو جاتے تو سعید ہم لوگوں کا کچھ ہی سہی نہیں اچھا ہے تو فائدہ بھی ہو جاتا تھا پھر اگر یہ بات ہو جاتا تھا لوگ سو پچاس بھی دیتے تھے باندھی ہو جاتا تو اچھا تھا لیکن چلیے خیر کوئی بات آتا جو بھی ہے برکت ہے آنے دیجئے سبحان اللہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم تیر تلوار کے وار کو سنبھال نہیں سکیں گے کسی کے اوپر وار نہیں کر سکیں گے لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ جو وار آپ کے اوپر ہوں گے ہم اپنا سینہ کٹا دیں گے اور آپ کو بچا لیں گے تو ان بچوں کے جوان مردی اور شجاعت ان کے دیلیری کو سلام آپ بھی امام علی مقام کے محفل میں آ رہے ہیں آپ بھی امام علی مقام کے نسبتوں والی محفل میں شرکت کر رہے ہیں یقیناً آپ کو بھی ان کا صدقہ ملے گا اور یہ آپ کے لئے سامان آخرت بن جائے گا کل بھی حضرت نے اعلان کیا تھا کہ بڑے لوگ بھی اگر آتے اس جلسے میں تو کتنا مزا آ جاتا چھوٹوں کو شعور پیدا ہوتا چھوٹے بھی سوچتے کہ ہمارے بذرگ آ رہے ہیں ہمارے سرپرست آ رہے ہیں ہمارے رہبر آ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں چلے لیکن بڑے لوگوں کے کانوں میں جوں تک نہیں رہے گی حالانکہ دیکھئے گا دوکان طرف ایک آت دو مرتبہ آج کل ہمارے سرپ کیے ہیں دیکھئے گا تو بابو صاحب کے ایک چبوترہ ہے وہاں پر اس جلسہ کے آدھا لوگ ایک ہی چبوترے پہ بیٹھے رہا تھا اس کے لئے وقت ہے اور جس امام علی مقام نے ممبروں کی عزت بجائی قرآن کی حرمت کو بجایا دین کی عظمت کو پامال ہونے سے روک لیا اس امام علی مقام کی محفل میں آنے کے لئے آپ کے پاس وقت نہیں ہے اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے اپنے آپ کو کوسیئے کہ اس ناپائے دار دنیا کے لئے آپ رات دین ایک کرتے ہو اس بے زباد دنیا کے لئے جو بڑے بڑے سورماہوں کا بھی ذات نہیں دی یہ دنیا اس کے لئے آپ رات دین ایک کرتے ہیں اور جس حسین نے دین کو بجایا ان کے جلزے میں آنے کے لئے آپ دو گھنٹا تیار رہی ہیں بہت حرمہ نصیبی کی بات ہے آئیے آج میں نے حقیقت ہے اس آیتِ کریمہ کو تقریر کا عنوان بنایا اور آیت تو یہی چلتی رہے گی لیکن میں نے چار مصرے پڑھے ہیں اب امامِ عالی مقام کے تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو میں میرا دل یہ چاہتا ہے تو فلسفہِ شہادت کو سمجھنے کے لئے امامِ عالی مقام کہ شہادت کیوں ہوئی اس چیز کو جاننے کے لئے پہلے ان کی عظمت کو جاننا ضروری ہے پہلے ان کی بزرگی کو جاننا ضروری ہے پہلے ان کے مقام کو جاننا ضروری ہے پہلے ان کی رفاعت کو جاننا ضروری ہے پہلے ان کے خاندان کو جاننا ضروری ہے اسی لئے میں نے چار مصرے پڑھے حضرت علی کے تعلق سے آج حضرت علیہی کے تعلق سے دو باتیں ہوگی اور اس کے بعد اختتام ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں حضرت علی حضرت نے کل بتایا تھا وہ سبق تھوڑا منا یاد تو کرنا پڑے گا حضرت علی کون امام علی مقام سید شہدہ کے والد محترم ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو جب آپ سمجھیں گے تو امام علی مقام کے مقام کو بھی آپ سنجھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہوئے آج اگر ہمیں توافِ کعبہ کی توفیق مل جائے تو ہم اپنے مقدر کا مراد سمجھتے ہیں لیکن علی کی وہ ذات ہے کہ حضرت علی خانہِ کعبہ میں پیدا ہو رہے ہیں کتنا بلند ہے علی کتنے عظیم ہے علی کتنے باکمال ہے علی کتنے لا جواب ہیں علی کتنے بے مثال ہیں علی اور جب بے مثال ہیں علی تو انہی کے گود میں پیدا ہوا حسن تو وہ بھی بے مثال ہے حسین پیدا ہوا تو وہ بھی بے مثال ہے جب بابا اتنا لا جواب ہیں تو اولاد اور بیٹا کتنا بے مثال ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں اگر توافِ کعبہ کی ہمیں توفیق مل جائے تو ہم حاجی کہلاتا ہیں لیکن علی کعبے میں پیدا ہو رہے ہیں کتنا بلند مقام ہے حضرت علی کا کتنا اونچا مقام ہے حضرت علی کا ہوا یوں کہ پرانی رسم و رواج کے حساب سے لوگ پہلے بھی اپنے دین دھرم کے حساب سے خانہِ کعبہ کا تواف کرتے تھے جیسا ان کا دھرم تھا اس دھرم سے کعبے کا تواف ہوتا تھا گرد و نواح کے دیہات کے دور و دراز کے نزدیک کے جتنے بھی لوگ تھے خانہِ کعبہ کا تواف کر رہے تھے اسی تواف کرنے والوں میں حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اصر وہ بھی شامل تھے تواف کرتے کرتے وہ وقت آیا جو عام عورتوں کو آتا ہے یعنی حضرت علی کی پیدائش کا وقت آیا درد زیہ چالے فاطمہ بنت اصر حضن و ملال سے نیڈھال ہو کر کعبے کے دیوار سے چٹک کر بیٹھ گئی زوچنے لگی کہ یہاں ایک ہنگامہ ہے لوگوں کا حجوم ہے پردے کا کوئی حساب و کتاب نظر نہیں آ رہا ہے اور بچے کے تولد کا وقت قریب ہے آخر کیا ہوگا اسی حضن و ملال میں بے چینی اور بے قراری کے عالم میں فاطمہ بنت اصر پیٹھی ہوئی تھی کہ کعبے کے دیوار فٹ گئی اور غیب سے آواز آئی کہ اے فاطمہ بنت اصر تم کعبے کے اندر آ جاؤ کتنا بلند مقام ہے حضرت علی کا ان کی والدہ اندر گئی اور اندر گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہو گئی لیکن ہوا یہ کہ حضرت علی پیدا تو ہوئے لیکن آنکھ بند تھی آنکھیں بند تھی معاشرے میں خاندان میں قبیلے میں گھر میں خاندان میں اپنوں میں بیگانوں میں سبوں میں یہ مشہور ہوا کہ فاطمہ بنت اصر کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے لیکن اس بات سے ملال بھی ہو رہا تھا کہ بچہ نابینہ پیدا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں تھے بات میں حضور کو خبر ہوئی تو سرکار تشریف لے گئے تشریف لے گئے تو سرکار کو بھی کہنے والوں نے کہا کہ بچہ تو بڑا حسین ہے بڑا جمیل ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا اچھا ہے لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن بچہ نابینہ ہے اس بات سے تھوڑا غمگینی ہے اس بات سے تھوڑی بیچینی ہے گھر میں سرکار نے فرمایا کہ حضرت علی کو ادھر لاؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے گود میں لیا لینے کے بعد اپنی زبان مبارک کو حضرت علی کے موہ میں ڈالا اور غصی زبان سے جامع نبوت کو پیلایا اور جب حضرت علی نے لعب نبوت کو پیا اور نبی کے نبوت والی زبان کو چوسا تو حضرت علی کے آنکھ کھل گئی کہیے سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت شانِ علی واہ کیا بات ہے جیسے ہی زرکار نے اپنے زبان مبارک کو حضرت علی کے موہ میں ڈالا تو حضرت علی نے تھوڑی دیر چوسے اور چوسنے کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دولارہ پیار کیا رکھ دیا ماحول میں خوشیاں چھا گئی گھر میں خوشیاں آ گئی کہ بچہ نبینا نہیں ہے آنکھ والا ہے ایک بار جب حضرت علی جوان ہو گئے سرکار کے ساتھ تھے تو سرکار نے پوچھا کہ اے علی جب تُو کعبے میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت تُو اپنی آنکھ کو کیوں نہیں کھولا تھا ایک دن دو دن تین دن کا عرصہ گزر گیا تھا تُو آنکھ نہیں کھولی تھی سب لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ بچہ بڑا حسین ہے بڑا جمیل ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا لائک ہے لیکن بچہ نبینا ہے آنکھ سے محروم ہے آخر تم نے آنکھ کیوں نہیں کھولی تھی اور جب میں نے اپنے گود میں لے لیا تو تم نے آنکھ کیوں کھولی تو حضرت علی بڑا پیارا جواب دیتے ہیں جملہ پہ غور کیجئے گا اور توجہ کو ہماری جانب مرکوز کیجئے گا حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں علی ہوں علی اس لیے کہ جب میں پیدا ہوا تو میں یہ تمنا لے کر کے پیدا ہوا کہ جب میں آنکھ کھولوں گا تو سب سے پہلے جب میری آنکھ اٹھے گی تو سامنے نگاہ مصطفیٰ ہوگا یعنی جلوہ نور خدا کو دیکھوں گا یا رسول اللہ ہماری یہ تمنا تھی کہ سب سے پہلے میری آنکھ کھولے تو سامنے آپ کا جلوہ ہو اور ہماری آنکھوں کی میراج ہو جائے اسی لیے میں سب سے پہلے نہیں کھولا تھا جب آپ آئے تب ہی کھول دیا تو حضرت علی کا وہ مقام ہے کہ جس کے تعلق سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابہ کہ میں علم و حکمت کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دربازہ حضرت ٹائم بازہ نہیں ہو رہا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے سات منٹ بولوں گا سرکار حضرت علی کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ انا مدینہ العلم و علی بابہ کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دربازہ ہے یہی وجہ تھی کہ جب مدینہ شریف میں منافقوں میں سے کچھ حضرات نے صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اتراز کیا کہ سرکار کے پاس غیب دانی کا جلوہ نہیں ہے سرکار غیب کو نہیں جانتے ہیں جب حضرت علی کو پتا چلا کہ منافقین سرکار کے غیب دانی پر انگوش نمائی کر رہے ہیں انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو حضرت علی سے برداشت نہ ہو زکا حضرت علی نے مدینہ میں آواز لگوائی حضرت علی نے مدینہ میں نیدہ گرا دی کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو نبی کے علم غیب پر اتراز کرتے ہیں ان سب کو یہاں پر جمع کر دو لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے جو لوگ اتراز کرتے تھے وہ بھی جمع ہوئے جو نبی کے علم غیب کو مانتے تھے وہ بھی جمع ہوئے سبھی لوگ جمع ہوئے حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی غیب کو نہیں جانتے میرے نبی غیب دا نہیں ہیں تو نبی تو چھوڑ دو نبی تو بہت اونچے ہیں نبی تو بہت بلندہ ہیں نبی تو بہت عظیم ہیں نبی کے غلام علی سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے علی آج عرش آزم تک کے بھی پتہ بتائے گا کتنا علی کا مقام اوچا ہے کہ علی کہتے ہیں کہ جس کو جو پوچھنا ہے نبی کو تو ایک طرف چھوڑو نبی کے غلام علی سے پوچھ لو علی آج تمہارے تمام سوالوں کا جواب دے گا آج اگر تم زمین کے بارے میں پوچھو گے تو علی زمین کی خبر بتائے گا اگر زمین کے نیچے کی خبریں پوچھو گے تو علی زمین کی نیچے کی باتیں بھی بتائے گا اگر آزمان کی بات پوچھو گے تو علی آزمان کی بات بھی بتائے گا اگر تم مشرق کی بات پوچھو گے تو علی مشرق کی خبر بھی دے گا یعنی تحت سرہ تک کی خبریں دے گا اور عرش مواللہ کے بھی تم کو پتہ بتائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان علی آل نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اتنہ ہی میں جب حضرت علی نے یہ چیلینج دیا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے علی آپ عرش کی باتیں بتا رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کبھی خدا کو دیکھے ہیں وصیر بھی ایک سوالی سوال کرنے لگا کہ آپ بہت لمبا چیلینج کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کبھی خدا کو دیکھے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں کہ علی او ہے کہ ایک سجدہ کرتا ہے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہ کر لے میرے دوستو اور بزرگو اتنہ ہی میں حضرت علی نے فرمایا کہ اور اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے آج علی ہر بات بتائے گا تو حضرت جبریل امین انسانی شکل و صورت میں تشریف لائے گا حضرت جبریل آئے آنے کے بعد انسانی بیش میں آئے آنے کے بعد حضرت علی سے زوال کیا کہ اے حضرت علی آپ کہتے ہیں کہ میں آج عرش کی باتیں بھی بتاؤں گا فرش کی باتیں بھی بتاؤں گا پورا پچھے موتر دکھیں تمام خبریں بتاؤں گا اے علی آپ اگر علم کا دروازہ ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ اب جبریل کہا ہے کتنا بڑا سوال ہو گیا جبریل ہی جبریل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جبریل آئے انسانی شکل و صورت میں سوال کیا حضرت علی سے کہ ابھی آپ یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہا ہے تو حضرت علی نے آسمان کی طرف دیکھا کہا کہ نہیں زمین کی طرف دیکھا دکھن کی طرف دیکھا اتر کی طرف دیکھا یعنی کہ مشرق کے جانب بھی دیکھا مغرب کی جانب دیکھا جب چاروں طرف دیکھ لیے تو حضرت علی نے مذکر آیا اور مذکر آگر جواب دیا کہ حضرت جبریل ابھی کہیں نہیں ہے بلکہ میری نظر میں آپ ہی جبریل ہیں اے علی آپ کے فہم اور فراست کو زلام اے علی آپ کے علم و حکمت کو زلام اے علی آپ کے طوانائی اور طاقت کو زلام اے علی آپ کی شجاعت کو زلام اے علی آپ کے جوان مردی کو زلام او علی کہ جن کے لیے کہنے والوں نے کہا کہ شاہ مرد او علی جس کے لیے کہنے والوں نے کہا کہ شیرِ یزدان قوتِ پروردگار لا فتح الا علی لا صیفہ الا ظلفغہ حضرتِ علی کی ذات او ذات ہے کہ ان سے نہ کوئی غیب کی باتیں چھپ سکی جب علی سے نہیں چھپ سکی تو علی کے مولا میرے نبی سے کہا غیب چھپے گی میرے دوستو اور بزرگو جب حضرتِ علی اتنے علم و حکمت والے ہیں اتنے بلندی والے ہیں اتنے اونچے مقام والے ہیں اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو پھر انہی کے پتن سے نکلے ہوئے انہی کے قلب سے نکلے ہوئے انہی کے دل کے ٹکڑے حضرتِ امام حسین کتنے عظیم ہوں گے حضرتِ علی اکبر کتنے عظیم ہوں گے حضرتِ علی اصغر کتنے عظیم ہوں گے حضرتِ قاسم ابن حسن کتنے عظیم ہوں گے حضرتِ ابباس علم بردار کتنے عظیم ہوں گے اور اوہ نفوزِ قدسیہ جو بہتر کی شکل میں تھے اوہ کتنے عظیم ہوں گے اور جب اوہ عظیم ہیں تو ان کے محفل میں بیٹھنے والے آپ کتنے کریم اور عظیم ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عملِ خیر کی توفیق عطا فرمائے آمین اور جو لوگ ابھی تک نہیں پہنچ رہے ہیں میں بھی آج آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائیو کہ آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں آج پانچ تاریخ ہو گئی دیرے دیرے چر پانچ دن اور ختم ہو جائے گا آپ حضرت آئیے اور ریتہ ہماری ایک بات سن لیجئے کہ یہ جرنیٹر یہ مائک یہ ہمارے بھائیز آپ کا ہے ہم دس لٹر تیل ڈالیں گے جرنیٹر میں تشریف لائیں بہت ہی بابرکت محفل ہے بہت ہی بامنور محفل ہے بہت ہی نور و نکحت میں ڈوبی ہوئی محفل ہے اس محفل میں بیٹھنے سے آپ کا قلب ترو تازہ ہوگا آپ کے دل کی سیاہی دور ہوگی آپ کے قلب سے گناہ کے دھبے دور ہوں گے اور آپ کی زندگی میں بھی برکت ہوگی آپ کی بندگی میں بھی برکت ہوگی آپ کو یہاں پہ بھی فائدہ ہوگا قبر میں بھی فائدہ ہوگا حشر کی رسوائیوں سے آپ کی لاج بچے گی اور پھر آپ جنت کے حق دار ہوں گے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ الدَّعْبَنَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ